موسیقی نمسکار بہت بہت سواغت ہمارے چینل میں میں ہوں شیف گریز دوبیر آج کی ریسپی شیئر کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ میں بیسن کا رائتہ ہاں جی بیسن کا رائتہ بنائیں گے کیسے بنائیں گے آپ لوگوں دکھاتے ہیں کی بیسن سے رائتہ کیسے بنائیں گے تو چلیے یہ ہم نے بیسن لیا ہے جو بیسن لیا وہ لیا قریب 90 گرام یہ کب بیسن لیا ہے اور اس سے ہم بنائیں گے رائتہ بہتی گجب کا آپ کو دکھائیں گے کیسے بنائیں گے اور اس سے ہم بہت ساری سبجیئیں بھی بنائیں گے تو وہ آپ بعد میں بتائیں گے یہ ڈالا ہم نے جیرا ڈالا روشٹر جیرا سکھا ہوا اور ہلدی یہ دیکھئے ریڈ چلی پاوڈر ہاپ ہاپ ٹی سکون ڈالا سارا ہم نے اور نبا ایک ٹی سکون اور پانی ڈالیں گے اس میں جیسے ہم نے ایک کب بیسن لیا ہے تو قریب 5 کب پانی پڑ جائے گا اور زیادہ ہی پڑ جائے گا تو پانچ گنا پانی ڈالنے پڑ بیسن میں جب جا کے پکے گا اور اس کو ہم پھینٹ لیں گے اچھے سے گھٹلی نہیں رہنے چاہیے تو گھٹلی بلکل نہیں ہونے چاہیے دیکھیں ہم پانی سے بھر دیں گے جو بھرتن ہیں یہ پورا پانی سے پھول کر دیں گے اور اس کو اچھے سے پھینٹ لیتے ہیں گھٹلی نہیں ہونا چاہیے اور بہت ہی گجب کی ریسپی ہے پہلے اس کا ہم تھوپا بنائیں گے پھر اس ہم بنائیں گے ہم بہت ہی گجب کی ریسپی اور بہت اچھا لگتا کھانے میں اور بہت ٹیسٹی لگتا ہے تو اس سے ہم بہت سبجی بھی بنا سکتے ہیں بہت ساری دو تین آئٹم بنا سکتے وہ آپ دکھائیں گے ہم آدمی کی کیسے بنا سکتے ہیں تو چلیں آپ نے دکھاتے ہیں لیکن بننے کے بعد آپ کا بہت سندھ لگے گے دیکھیں اس میں اور پانی پڑ جائے گا اس سے پتلا ہو جائے گا اور جب پکائیں گے تو بہت ٹھیک ہو جائے گا چلیں ہم نے اس میں گھی یا تیلا کچھ بھی لے سکتے ہیں ہم نے ڈالی ہینگ ہینگ ڈالی بند پور ٹی سکون کی ہاپ یہ دیکھئے اور اس میں ڈالیں گے جیرا تیل لیا ہے جو وہ لیا ہے قریب ٹیس گرام تیل یا وہ اور ہم نے اس میں ڈالا رائی جیرا یہ دیکھئے جیرا ہے رائی ہے ہاپ ہاپ ٹی سکون کی ہے رائی اور جی رائی اس کو سینک لیتے ہیں تھوڑی دیر پکا لیں گے جس ہی پکے گا گرین چلی ڈالیں گے یہ دو تین کٹی ہوئی ہم نے گرین چلی ڈال دی دو تین گرین چلی ڈالیں گے دو تین گرین چلی اس میں ہم نے بہت بڑی اوڈ دیس ہے یہ جب روٹ ٹرائے کرنا کھانے بہت اچھا لگتا ہے یہ دیکھئے ہم نے بیشن گھول کا رکھا تھا یہ ڈال دیا اس کا بیشن کا گھول ڈال دیا ہم نے جیسے گرین چلی پک گئی تھی اب اس کو ہم پکائیں گے اس کو اب چلانا بند نہیں کرنا ہے اگر ہم چلانا بند کر دیں گے تو نیچے یہ پکڑ لے گا نیچے چپک جائے گا چلانا بلکلی بند کرنا ہے چلاتے رہنا ہے ریولر اس کو بند کریں گے تو نیچے پکڑ لے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے چلاتے رہنا ہے ریولر یہ دیکھیں اس طریقے سے ہو جائے گا اور اس کو اچھے سے پکانا ہے اس طریقے سے اس طریقے سے ہو جائے گا اور اس کو اچھے سے پکانا ہے اس طریقے سے بلکل بھی اس کو چلانا بند نہیں کرنا ہے اور ہم نے چلانا بند کر رہا تو نیچے برطن میں پکڑ لے گا اور اس کو جب تک چلانا ہے جب تک اس کو پکانا ہے جب تک اس کو ہم چھوڑیں گے تو یہ جمنے لگ جائے گا یہ آپ کو ہلکا سامنے چھوڑا تو اس پر پپڑی جمنے لگ گئی مطلب ہی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے یہ دیکھئے کمپلیٹ ہے اس کو ہم نے بند کر دیا دھنیاں ڈالا اس کو ہلکا سا ہلائیں گے اس کے بعد اس کو ہم جمع دیں گے تو اس طریقے سے جب یہ ہو جائے گا تو یہ سمجھ دیو آپ پک گیا ہے یہ دیکھئے اب اس کو ہم جمع دیتے ہیں یہ ہم نے برطن لیا ہے اس میں گھی تیل آپ کچھ بھی لگا سکتے ہیں اور اس سانچی کے اندر ہم اس کو جمع دیتے ہیں یہ دیکھئے ہم نے ڈالا دیا اس کے اوپر سے دھنیاں ڈال دی بس اس کو دس میٹ چھوڑ دیں گے تھنڈا ہوگا اس کے بعد ہم اس کو کٹ لیں گے دس سے پندہ میٹ میں تھنڈا ہو جائے گا یہ اس کو تھوپا بھی بولتے ہیں اور اس کی سبجی بھی بہت پیاری بنتی ہے آپ لوگ بتائیں گے اس کی سبجی کیسے بنتی ہے اس کی سبجی پہلے تو ہم اس کو بنایں گے چھانچ لی ہے چھانچ لی ہے آپ چاہو تو دہی بھی لے سکتے ہیں لیکن ہم چھانچ کے اندر بنائیں گے چھانچ کے اندر بہت اچھا لگتا ہے کھانے میں یہ تو ہم نے یہ چھانچ لے لی ہے نمک ڈالا جیرہ پاورڈر ڈالا آدھا لیٹر چھانچ دی راڑچیلی پاورڈر جراسہ کالا نمک گرم کر رہا ہوں اس میں Chase اس میں دو چھانچ دی جیرہ ڈالیں گے اور ہینگ یہ دیکھیں گی ہمارا گرم ہو گیا ہے ہم نے اس میں جیرہ ڈالا ہینگ ڈالی پاورڈر اس کے ج کو گھلا ہم گھلاorkے اس میں چھوک Lak دیکھیں یہ دیکھئے اس میں اور اس کو ترند ڈھکنا ہے کہ ہم اس میں چھوکا مارا اور یہ ہم نے ڈھک دیا اس کی جو گیس ہے جو خسپو نکلنا نیچے اس کو ڈھک دیں گے تو پورا جو خلیور ہے اس کے اندر آ جائے گا واو یہ ہمارا جو کی چھانچ میں ہم نے جو تڑکا مارا وہ کمپلیٹ اب اس کو ایسے اس طریقے سے اس میں ہمیں تڑکا مارا دھنیاں ڈال دیا یہ ہمارا اب اس کے اندر ہم نے جو بیسن لیول کے بنایا ہے اس کو کٹ کے چھوٹے پیس کٹ لیتے ہیں اور آپ لوگوں کھاتے ہیں یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے اور اس کو نکالتے ہیں کٹ کے آپ کو کٹ لیتے ہیں آپ چاہو بڑے پیس میں چاہو چھوٹے پیس میں جیسے چاہو بیسے کٹ لیے اس کو ایسے بھی ہی کھا سکتے ہیں اور ایسے کیسے کھاتے ہیں اس کو سنیکس کے روح میں یہ بھی آپ لوگوں بعد میں بتائیں گے کہ اس کو کیسے کھا سکتے ہیں اور بہت ہی گجب کا لگتا ہے تو اس کا بھی ہم ایک ویڈیو آپ لوگوں دیں گے کہ اس کو سنیکس میں کیسے کھا سکتے ہیں اور اس کی سبجی کیسے بنے گی وہ بھی آپ کو بتائیں گے کس طریقے سے اس کی سبجی بنیں گے اور سنیکس میں کیسے کھا سکتے ہیں سب سے پہلے تھا ہم نے اس کا بیسن کا رائتہ بنا لیتے ہیں اس کا جو بنایا ہم نے اس کا رائتہ بنائیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے بڑا بڑا پیس بھی کٹ سکتے ہو چاہو تو بلکل چھوٹے چھوٹے بھی کٹ سکتے ہو تو ہمیں بعد میں اس کے چھوٹے پیس کٹنے ہوں گے رائتے کے لیے یہ دیکھیں برپی کی طرح اور اتنا سندر دیکھے گا یہ بلکل دیکھیں کتنا سندر دیکھ رہا ہے ایسا لگ رہا جیسے بیسن کی برپی ہو یہ دیکھیں واو کتنا سندھا لگ رہا دھنیا نہیں ہوتی تو کتنا بلکل برپی لگتی ہے یہ دیکھیں کریں گے اور اس کے جو چھوٹے چھوٹے پیس کر کے دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا کھانے کی اکچھا ہو رہی ہے ہاں میری بھی ہو رہی تھی تو یہ دیکھیں اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیتے ہیں اب اس کو چیز کے ہمچے اٹھا گئے یہ دیکھیں تو ہماری ریسپی اچھی لگی تو لائک کرنا کمنٹ کرنا سیئر کرنا اور آپ لوگ نے ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا ہے تو کل لیجئے بیل آئیکن کو دبا دیجئے جب بھی ہم ویڈیو ڈالیں تو آپ لوگ اپ ڈیٹ مل جائے گا اور آپ نے ہوں لنک دے دوں گا سیو بھاجی کی پانچ پر کای کی گرے بھی ایل او بی بھی چوب مسلا پنجابی گرے بھی مکنی گرے بھی جرور دیکھ لینا اور ہم نے چیکو پاپایا اور ماس ملان بنانا پکانے کا ویڈیو ڈالا اس کی لنک دے دوں گا جرور دیکھ لینا اور دیکھیں کتنا سندر لگ رہا ہے تو اس طریقے سے ہم بنا سکتے بیشن کا رائتہ بنا کا جرور دیکھنا بہت ہی گجب کا لگے گا آپ چاہو تو چھانے